سن لو اگر کوئی تحقیق کرے نا تو مشتہی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں بتاؤں دنیا علی کو ذہنی عذیت دینا چاہتی تھی آف در ایک آٹ دیکھو جسمانی عذیت سے بڑی عذیت ہے ذہنی ذہنی عذیت اگر ہو نا یوسان میں تو نیند نہیں آتی پریشان رہتا ہے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے علی کو دنیا نے منٹل ٹارچر کیا سننا یہ میں تمہیں تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں منٹل ٹارچر کیسے کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے علی کھڑے ہیں مجید میں کھڑے ہیں یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں زمین کھوڑ رہے ہیں آئے کہنے لگے یا علی ابو کفنار علی تمہارا بات تو جہنم میں ہے اچھا بھائی میرے دوستو مسلح سے بلند ہو کے ذرا مجھے بتلا دوں کہ جنت جہنم کی تقسیم کب ہوگی قیامت میں حساب کتاب کے بعد قیامت میں ہوگی جنت جنم کی تقسیم اس سے پہلے نہیں ہے اور یاروں کو اتنی جلدی تھی پتہ نہیں اتنے جہنم سے درے ہوئے تھے اتنی جلدی تھی کہ نوزم اللہ نوزم اللہ ابو طالب کو پہلے ہی پہنچا دیا کہنے لگے یا علی ابو کفنار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اچھا اب قیدی علی سے اچھا یہ مجھے بتلا ہو کہ اگر کوئی بات مجھ سے کہی جائے تو کیا ضروری ہے کہ میں ضرور جواب دوں ہو سکتا کہ بات اس قابل لو میں نوٹس نہ لو علی نے سنا نظرانداز کر دیا کوئی پھر بولا یا علی ابو کفنار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے سنا نظرانداز کر دیا صبح و شام دو پہر رات لوگ کہتے ہیں یا علی ابو کفنار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اور علی جواب نہیں دیتے لیکن کبھی کبھی بات ایسے اہم لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کا جواب ضروری ہوتا ہے کسی ایسے نے علی سے کہا یا علی نام تاریخ میں دیکھنا یا علی نام تاریخ میں دیکھنا یا علی ابو کفنار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اب اتنا اہم تھا کہ جواب دینا ضروری ہو گیا ایک مرتبہ قدال ہاتھ سے رکھی علی نے اور کہنے لگے انا قسیم الجنت وننار بھئی علی کا جملہ سن لو اس جملے کی قدر کرنا میں پھر جا رہا ہوں مقام محمد عربی کی طرف انا انا قسیم الجنت وننار میں ہوں اہم آدمی تھن اہم آدمی تھا علی تمہارے باپ تو جہنم میں کہنے لگے میں ہوں جنت اور جہنم کا تخصیم کرنے والا وہ ابھی فننار کیا میں اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دوں گا یہ علی نے کہا کیا بڑے بیدار مرض ہو بڑے پڑھے لکھے ہو بہت سمجھ دار ہو علی نے کہا کیا کہ بھئی جنت اور جہنم تو میں تخصیم کروں گا کیا اپنے باپ کو میں جہنم میں بھیج دوں گا علی کیا کہہ رہے تھے کہہ یہ رہے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کرو اپنے باپ داداؤں کے فکر کرو